جہند جمہو کشمیر میں کتھت آئی ایس اور آئی پی ایس جوڑا اپنے رہن سہن کے لیے کافی مشہور تھا یہ جہاں بھی جاتے وہاں پر لوگ ان کی تعریفوں کے پل بانتے اور اپنے بچوں کو بھی ان سے انسپیریشن لینے کی باتیں کیا کرتے اب اسی بیچ ایک دن ایک وقتی ان کے سمپرک میں آتا ہے وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرا بیٹا سرکاری نوکری کے لیے تلاش کر رہا ہے پر ابھی تک اس کی سرکاری نوکری نہیں لگی ہے اس لیے آپ اس کی مدد کیجئے جو کتھت آئی پی ایس افسر ہے وہ آشواسن دیتا ہے کہ ہم نے اب تک کافی لوگوں کی نوکری لگوائی ہے اس کے علاوہ ہم بڑے سطر پر ٹرانسفر بھی کروا دیتے ہیں سرکاری ملازموں کی آپ چنتہ مت کیجئے آپ کے بیٹے کی بھی سرکاری نوکری لگوا دی جائے گی اس آشواسن کے بعد یہ وقتی پوری طرح سے آشواست ہو جاتا ہے اور اس کپل کو کھرچے پانی کے لیے لاکھوں میں روپے دے دیتا ہے اس کے بعد جو سچ نکل کر اس کے سامنے آتا ہے وہ حیران پریشان کر دیتا ہے اس وقتی کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے اس کیس کے بارے میں بات کریں گے پر سب سے پہلے آپ سے اپیل کہ آپ لاکھوں کی سنکھیا میں ہماری ویڈیو اس کو دیکھ رہے ہیں پر چینل سبسکرائب نہیں کر رہی اس لیے اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو فوراں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹیفکیشن آن کیجئے اور اس کے ساتھ ہی کومنٹ کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے میں جانتا ہوں یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے کیونکہ یہ کیس بہت ہی دلچسپ کیس ہے اس پورے کیس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا جممو کشمیر جہاں پر ایک کتھت IPS افسر اپنی شان و شوکت کے لیے کافی فیمز یعنی مشہور ہوتا جا رہا تھا ان کی پتری بھی کتھت IPS افسر تھی سبھی لوگ ان کے ساماج اگرتبے سے پوری طرح واقف تھے جہاں بھی یہ جاتے لوگوں کو امپریس کرنے میں زیادہ سمین نہیں لگاتے کیونکہ ہمیشہ لال بطی والی گاڑی ان کے ساتھ رہتی ان کا سٹاف ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا اور جس طرح کا ایک اورہ ایک status یہ کیری کیا کرتے اسے دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ یہ دونوں کسی بڑے عہدے پر تینات ہے اب ان دونوں کے ساتھ پتی منموہن گنجو اور پتنی آیوش کول ان کے ساتھ ہمیشہ برحان وشیر نام کا ایک وقتی رہا کرتا تھا برحان وشیر عام طور پر لوگوں کو لگتا کہ یہ ان کے سٹاف کا وقتی ہے جو کہ ان کے سارے ہی پرائیویٹ نیجی کام کیا کرتا تھا منموہن کے پاس اکثر لوگوں کا تانتہ لگا رہتا تھا کچھ لوگ اپنی ٹرانسفر کے لیے منموہن سے ملا کرتے کیونکہ ریپورٹڈ فیکٹس کے مطابق اس کا الگ الگ دپارٹمنٹس میں رسوک تھا اور وہ کہہ کر فون پر بات کر کے یا دماؤ دے کر لوگوں کی ٹرانسفر بھی کروا دیا کرتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے جو اپنی نوکری کے لیے اس IPS IAS جوڑے سے ملا کرتے اور ریپورٹڈ فیکٹس کے مطابق ان کی اتنی پہنچ تھی اور وہ ایسا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ سرکاری دپارٹمنٹ میں بھی نوکری لگوا سکتے ہیں اب اس پورے کیس کے کھلاسے کے لیے آپ کو چلنا ہوگا جمہو کشمیر کے بڑگام زلے میں بڑگام زلے کے پتلی باغ کے رہنے والے گلام حسن ملک لگاتار اپنے بیٹے کو انکریج کیا کرتے سرکاری نوکری کے لیے بیٹا کئی جگہ سرکاری نوکریوں کے لیے اپلائی کر چکا تھا پر اس کی سرکاری نوکری نہیں لگی تھی جس سے تنگ آ کر گلام حسن ملک لگاتار اسی تلاش میں لگے رہتے کہ کاش کوئی میرے بیٹے کی سرکاری نوکری لگوانے میں مدد کر سکی اس بیچ گلام حسن ملک کی ملاقات ہوتی ہے منموہن گنجو اور آیوش کول نام کی مہیرہ آئی اے ایس ادھکاری کے ساتھ ملاقات کے دوران وہ اپنی بات اس آئی اے ایس جوڑے کے سامنے کتھتہ اور پر رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میڈم میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی سرکاری نوکری لگ جائے پر ابھی تک اسے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے ایسے میں اگر آپ اس کی مدد کر سکیں تو بہت مہربانی ہوگی اس بیچ ریپورٹڈ فیکٹس کے مطابق یہ جوڑا گلام حسن ملک کو یہ بھروسہ دلاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی سرکاری نوکری لگوانے میں ہم مدد کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کئی لوگوں کی نوکرییاں لگوائی ہیں اس لیے آپ چنتہ نہ کریں اس کے ساتھ ہی بن مہن اور آیوش نام کے یہ کتھت آئیے سفصر گلام حسن ملک کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا سرکاری نوکری میں اپوائنٹمنٹ تو ہو جائے گا پر اس کے لیے کچھ خرچہ آئے گا سے جلد پیسے کے انتظام میں لگ جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں گلام حسن ملک جیسے ہی پیسے کا اننیجمنٹ ہوتا ہے وہ لاکر اس کتھت آئیے س جوڑے کو پکڑا دیتا ہے اب بن مہن گنجو اور آئیوش کول کو گلام حسن ملک پیسے دینے کے بعد یہ انتظار کرنے لگا تھا کہ اس کے بیٹے کی نوکری کب لگے گی گلام حسن ملک کے بعد جمہو کشمیر کے جس بھی کونے میں یہ کتھت آئیے سفصر جوڑا دورہ کرتا وہاں پر ایک یا دو لوگ ان سے نوکری کی بات ضرور کیا کرتے ایسے میں کتھت طور پر یہ دونوں ان لوگوں کو یقین دلائے کرتے کہ آپ کے بیٹے کی یا آپ کی سرکاری نوکری تو ضرور لگ جائے گی پر اس کی ایوز میں کچھ پیسے دینے پڑیں گے کچھ خرچہ آئے گا جس کے بعد نوکری کا کام بلکل پکا سمجھا جائے ایسے میں تین اور لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے اور اس کے ساتھ ہی یہ تین لوگوں سے پیسے لینے کے بعد لوگوں کی کتار لمبی ہوتی چلی گئی کسی سے چھے لاکھ کسی سے دس لاکھ کسی سے پانچ لاکھ کسی سے دو لاکھ جس سے جتنا پیسہ بنتا تھا اتنا ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہ لوگ اپنا کام نکال لیا کرتے اب دھیرے دھیرے کر کے دن بیٹھتے چلے گئے گولام حسن ملک جس نے اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے ساڑھے چھے لاکھ روپے اس کتھت آئیے اس جوڑے کو دیے تھے اب وہ اس کتھت آئیے اس جوڑے کو فون کر کے یہ پوچھنے لگا کہ میرے بیٹے کی آخر کب تک نوکری لگے گی اس کے بعد اس جوڑے نے منموہن اور آیوش نے گولام حسن ملک کے فون اٹھانے اس بار کوئی بھی رپلائی آنا بند ہو گیا ایسے ہی باقی کے تین لوگ بھی جو پیسے دے چکے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی فون کرنا شروع کیا پر ان کے فون کا بھی منموہن اور آیوش کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا اور اسی کرم میں سب سے پہلے گولام حسن ملک پہنچ گیا پولیس کے پاس پولیس کو اس نے اپنا پورا درد بیان کیا اس نے بتایا کہ کس طرح سے بڑھگام میں یہ کتھت آئی ایس جوڑا پہنچا جہاں پر اس نے ملاقات کرتے ہوئے اس آئی ایس جوڑے سے اپنے بیٹے کی نوکری کی اپیل کی اور انہوں نے اس کی عیوز میں ساڑھے چھہ لاکھ روپے مانگے اور یہ دعویٰ کیا کہ بیٹے کی سرکاری نوکری لگوا دی جائے گی پر ابھی تک سرکاری نوکری لگنا تو دور انہوں نے فون تک جیسے ہی پولیس کے پاس پہنچی پولیس لگ بگ سارا معاملہ سمجھ چکی تھی اس لیے پولیس نے سب سے پہلے ایف آئی آ ریجسٹر کی تیہتر بٹھا دو ہزار تیس اب پولیس لگاتار تلاش میں لگی ہوئی تھی منوہن گنجو اور آیوش کال کی اس بیچ گلام حسن ملک نے جو موبائل نمبر پروائیڈ کروایا تھا اس کو ٹریکنگ پر لگایا گیا اس کے ساتھ ہی اور بھی جو سبوت نکل کر سامنے آئے تھے ان کو فالو کرتے ہوئے پولیس کی ٹیموں کا گھٹھن کیا گیا اور پولیس کی ٹیم فائنلی منوہن گنجو آیوش کال اور برحان بشیر کو گرفتار کر لیتی ہے جس سمیں پولیس ان کے گھر پر پہنچی تو گھر سے وہ کچھ برامد ہوا کی پولیس بھی حیران رہ گئی IPS آفیسر کے طور پر بھرتی کا اس کے ساتھ ہی کئی سرکاری ایسے کاغذات برامد ہوئے کئی سرکاری لیٹر پیڈ ایسے برامد ہوئے جو کی ایک آم آدمی کے پاس نہیں ہو سکتے ان کے پاس سے کئی لیپ ٹاپ کئی موبائل کافی زیادہ کیش اور جولری بھی برامد کی گئی اب ان کی گرفتاری کے بعد جب سکتی سے پوچھتا چھوئی تو جو سچ نکل کر سامنے آیا اس نے سب کو حیران پریشان کر دیا دراصل منموہن گنجو جمہو کشمیر پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل کی طور پر کارے کرتا تھا اب اس بیچ نوکری میں کچھ گڑ بڑی کے چلتے اسے سسپینڈ کر دیا گیا سسپینشن کے دوران آدھی تنخواہ ملتی ہے جس میں گزارہ کرنا مشکل تھا اس لیے اس نے پیسے کمانے کا ایک نیا پلین بنایا اس نے اس پلین میں اپنی پتنی کو بھی شامل کیا بیباد کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اس لیے میں ایک فرضی IPS افسر بنتا ہوں اور تم ایک فرضی IAS ادھیکاری بن جاؤ فرضی افسر بن کر نوکری لگوانے کے نام پر ہم لوگوں سے بڑے ستر پر پیسہ کما سکتے ہیں منموہن گنجو اور آیوش کول شرینگر کے راجباغ میں لین نمبر چھے میں رہا کرتے منموہن کی پتنی آیوش کو لوگ زیادہ تر ویکی کے نام پر جانا کرتے تھے اب جو برحان وشیر ہے وہ ان کے کونٹیکٹ میں سب سے پہلے آیا برحان بیمینہ کی نندرینش کولونی کا رہنے والا تھا برحان جب ان کے کونٹیکٹ میں آیا تو انہیں لگا کہ اگر انہیں اپنے شکار ڈھونڈنے ہیں ایسے شکار جنہیں نوکری کی آوششتہ ہے تو وہ ڈھونڈنے کے لیے برحان مدد کر سکتا ہے ایسے میں برحان وشیر کو یہ زمبہ سوپا گیا کہ جن بھی لوگوں کے دوارہ سرکاری نوکری کی تلاش کی جا رہی ہے ایسے لوگ ہمارے سامنے لے کر آؤ جو پیسے دے سکتے ہوں اور سرکاری نوکری پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہوں کل ملاکر پولیس کے سامنے سب سے پہلے گلام حسن ملک نے شکایت درج کروائی اس کے بعد تین اور لوگ پولیس کے سامنے آئے اور انہوں نے بھی اپنا دکھڑا بیان کیا اس کے بعد جمہ کشمیر پولیس نے لوگوں سے ایک سارجنیک اپیل کی کہ اگر کوئی بھی ویتی اس فرضی آئی ایس آئی پی ایس جوڑے دوارہ ستایا گیا ہے اور اس جوڑے دوارہ ان سے سرکاری نوکری کے نام پر پیسہ لیا گیا ہے یا پھر کسی اور کارے کے لیے پیسہ لیا گیا ہے تو وہ پولیس سے سمپر کریں اب اگر اس ماملے کو سمجھا جائے تو اس میں کئی دھارہیں پولیس نے لگائی ہیں سب سے پہلے آئی پی سی گدھارہ چار سو انیس جس میں پرافدھان ہے پنشمنٹ فور چیٹنگ بائی پرسونیشن یعنی کی چھتم ویش دھارن کر کے دھوکھا دڑی کرنے کا اس میں تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں دوسری دھارہ اس میں لگائی گئی ہے آئی پی سی کی دھارہ چار سو بیس جس میں ساف طور پر لکھا ہے چیٹنگ اینڈ ڈس آنیسٹلی انڈیوزنگ ڈیلیوری آف پرپٹی کل ملا کر فرضی بارے کے لیے اس دھارہ کو لگائی جاتا ہے اس میں سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگلی دھارہ ہے آئی پی سی کی دھارہ فور سکسٹی ایٹ اس میں پرافدھان ہے فورجری فور پرپٹس آف چیٹنگ کا یعنی کی دھوکہ دھڑی کے لیے اگر کوئی وقتی فرضی وارہ کرتا ہے تو اسے اس دھارہ کے تحت سزا دی جا سکتی ہے اس کے تحت سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے اگلی دھارہ ہے آئی پی سی کی دھارہ چار سو اکتر جس کے تحت اگر کوئی وقتی فرضی ڈاکیومنٹ یا الیکٹرونک ریکارڈ کو جینوین کی طرح استعمال کرتا ہے تو اسے اس دھارہ کے تحت سزا ہو سکتی ہے اگلی دھارہ ہے آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ستر جس میں پرافدھان ہے پرسونیٹنگ ایز ایسیویل سوینٹ یعنی کی کوئی وقتی اگر اپنے آپ کو لوگ سی وقت کے طور پر پریزنٹ کرتا ہے تو اسے دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں اور آخری دھارہ ہے آئی پی سی کی دھارہ فور سکسٹی سیون اس کے تحت پرافدھان ہے فورجری آف ویلویبل سیکیورٹی ویل ایٹسیکٹرہ کا یعنی کی کوئی ویل ہو کوئی وسیعت ہو یا پھر کوئی سیکیورٹی ہو اس کا اگر فرضی وادہ کیا جاتا ہے تو اس دھارہ کے تحت دس سال تک کی سزا اور فائن ہو سکتا ہے بہرحال اب منموہن گنجو آیوش کول اور برحان وشیر پر دھوکھا دھڑی سہیت الگ الگ دھارہوں کے تحت ماملے چلائے جا رہے ہیں اب مورال آف دہ سٹوری یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ویٹی اس طرح سے قانون کو دھتا بتا کر لوگوں کو بے پروف بناتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ قانون کے ہتے بھی ضرور چڑھتا ہے اور پولیس اسے گرفتار کر کے سلاکھوں کے پیچھے بھی پہنچا دیتی ہے جہند